اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک گاؤں بھی قریب سے ہوا اس گاؤں میں ایک شخص تھا جو بہت پریشان حال تھا بہت تکلیف میں تھا کھانے پینے کی بہت تکلیف تھی اس کو وہ اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اللہ ایسی زندگی سے موت دے دے تو ویسے میں اس کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے عرض کیا کہ اے موسیٰ میں بہت پریشان ہوں رزق کی تلاش میں بہت تکلیف میں ہوں تو اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ایک میرا چھوٹا سا ریزہ ہے ایک آجیزی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرو کہ وہ میری قسمت کا جتنا بھی رزق ہے وہ ایک بارے مجھ کو عطا کر دے جو بھی رزق ہے وہ سارا رزق وہ مجھ کو ایک بار مطا کر دے اس کے بعد بھلے ہی میں اس کو کھا کے مر جاؤں یہ روز روز کی تکلیف سے یہ بہتر ہے کہ ایک ہی برتبہ میں میں اس کو کھالو اور ختم ہو جاؤں جتنا بھی رزق میری قسمت کا ہے مجھے مل جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے تو جو رزق ملے گا تو ایک ساتھ کھا بھی نہیں سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہو جائے اور وہ تو کھا بھی نہ سکے اور مر جائے پھر تو اس نے کہا چلے گا ایک ہی مرتبہ کی بات ہے مجھے ہی پتا رہے گا کہ اس کے بعد میری قسمت میں رزق ہی نہیں تو جو تھا میں وہ کھا چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ جس نے عرض کیا کہ اللہ تو اس کی قسمت کا جتنا بھی رزق ہے ایک بار میں عطا کر دے میری عمت میں سے شخص ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں تُس سے کہوں کہ تُس کی قسمت کا سارا رزق ایک بار میں عطا کر دے تو گفر رحیم ہے تو اللہ اس کی دعاوں قبول فرمالے اور جو بھی اس کی قسمت کا رزق ہے وہ ایک بار میں ہی اس کو عطا کر دے اللہ کہا کہا کہ ٹھیک ہے اب اللہ نے جو ہے اس کی قسمت کا جو رزق تھا وہ ایک بیل گاڑی ہے دو بیل گاڑی کی جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ اس کو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا لیکن جو دے دو اس کو موسیٰ علیہ السلام جو ہے لے کر آگئے اور اس شخص کو جو ہے وہ جو بھی رس اناج وغیرہ جو بھی تھا وہ سب اس کو عطا کیا اس کو دے دیا جو اللہ کی بارگاہ سے ان کو ملا تھا وہ دینے کے بعد وہ تو چلے گئے اب دے دیا چلے گئے اب موسیٰ علیہ السلام کا گزر جو ہے اب وہاں سے دوبارہ کچھ سالوں بعد پھر گزر ہوا وہاں سے تو موسیٰ علیہ السلام کی دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں یار وہ شخص زندہ ہے امر گیا تو اس گاؤں میں چلے گئے وہ شخص کو تلاس کیا وہ شخص کیا کر رہا ہے کدھر ہے زندہ ہے مر گیا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ شخص بہت تھاٹ سے ایک خاٹ پر لٹا ہوا ہے اور اس کا گھر بھی بہترین گھر بن گیا ہے اور اس گھر کے باہر لوگوں کی کتارے لگی ہوئی ہے لائن لگی ہوئی ہے کس لیے تو کھانا کھانے کے لیے اب یہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے پریشان کہ یار یہ تو مر جانا چاہیے تھا ابھی تک تو اس کے حال برے ہو جانا چاہیے تھا میں تو اس کے حال دیکھنے آیا تھا کہ زندہ ہے کہ مر گیا لیکن اس کے حال تو بڑے مجبوت ہے بڑے آرام سے تھاٹ سے لٹا ہوا ہے اور جس کے خود کے کھانے کے بان دے تھے اس کے گھر کے باہر لوگوں کی کتارے لگی ہوئی ہے لائن لگی ہوئی ہے کھانا کھانے کے لیے تب اللہ کی بارگاہ مجھے پہنچے تو ان سے بداشت نہیں ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں بڑا مطلب تاجب میں پڑا ہوا ہوں بڑا پریشان ہوں اس چیز کو سوچ کر کہ تو نے جب اس شخص کو اس کی زندگی پر کا رزق دے دیا تھا تو میرے خیال میں تو اب تک اس کو اس کو کھا کے مر جانا چاہیے تھا کہ اس کا رزق ختم ہو جانا چاہیے تھا اور اس کی زندگی بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ تو بڑے تھاٹ سے رہ رہا ہے اور جس کے خود کے کھانے کے واندے تھے ہاں جو اس کے گھر کے باہر لوگوں لائن لگا کر رکھی ہوئی ہے تو کیا معاملہ ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب میں نے تجھ کو وہ رزق عطا کیا اس کو دینے کے لیے تو وہ رزق تو نے لیا کے اس کو دے دیا اب جتنا رزق اس کے پاس آ گیا تھا وہ ایک بار میں کھا دو سکتا نہیں تو اس نے اپنے آس پاس میں جتنے بھی گریب گربہ تھے پریشان حال تھے تکلیف میں تھے سب کو بلا لیا سب کو کہا کہ یہ دیس میرے پاس ہے سب کھا لو سب نے کھانا شروع کیا سب کو کھلایا اس نے سب کو کھلا دیا اب وہ جتنے لوگ تھے وہ سب جو ہے روز اس کے دروازے آئے لگے اور مجھے جو ہے سب کو رزق عطا کرنا ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو رزق عطا کرنا ہے تو پہلے میں ان کو الگ 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 ذریعوں سے عطا کرتا تھا لیکن اب لوگ اس کے پاس جانے لگے تو اب یہ ذریعہ بن گیا ان کے لئے رزق پہنچانے کا تو مجھے اب اس کو رزق عطا کرنا پڑ رہا ہے سب کا تو پہلے سب لوگوں نے اس کی قسمت کا کھانا کھایا سب لوگوں نے کھایا اب جو کھایا جا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے پہلے جو اس کا رزق دیا ہوا تھا اس رزق جو عطا کیا گیا تھا اس سے اس نے سب کو کھلایا تو سب نے اس کی قسمت کا کھا لیا اب اس کی قسمت میں کچھ نہیں ہے ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے لیکن اب کس کی قسمت کا کھا رہا ہے وہ ان سب لوگوں کی قسمت کا وہ کھانا کھا رہا ہے یعنی اب جو رزق کھا رہا ہے وہ دوسروں کی قسمت کا کھا رہا ہے اپنی قسمت کا نہیں کھا رہا ہے کیونکہ ہر انسان کو ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ ہم کس کی قسمت کا کھا رہے ہیں جو انسان گھر میں کماتا ہے بڑا ہوتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری قسمت سے آ رہا ہے میں منت کرتا ہوں میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں میں بہت تغلیفیں اٹھاتا ہوں اس سے گھر میں یہ پیسہ آ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے پتہ نہیں اللہ کس کی قسمت سے تم کو رجوع دے رہا ہے تمہارے ماں باپ کی قسمت سے دے رہا ہے تمہارے بھائی بہنوں کی قسمت سے دے رہا ہے تمہاری اولاد تمہاری بیوی کس کی قسمت سے دے رہا ہے ہم کو نہیں پتا اس لئے کبھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ ہماری قسمت سے آ رہا ہے اللہ گفر الرحیم ہے پتہ نہیں ہم کو کسی اور قسمت کا کھلا رہا ہے یا سب کو ہماری قسمت کا کھلا رہا ہے یہ ہم کو نہیں پتا تو کبھی یہ گمان نہ کرے کہ لوگ جو کھا رہے ہیں وہ ہماری قسمت سے کھا رہے ہیں راضی اللہ ہے پتہ نہیں کس ذریعے سے کس سبب سے تم تک وہ رزق پہنچا رہا ہے اور کس کے لئے پہنچا رہا ہے